السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام سپورٹ ساؤنڈ اپ کے ساتھ عبید طاہر اور سعاد الوزین حضر خدمت ہیں ہم دونوں کا سلام قبول کیجئے خبروں کا آغاز کریں گے قطر فوٹبال ورلڈ کپ دوہزار بائیس سے جلیوی خبروں کے ساتھ اور اس میں سب سے پہلی خبر یہ کہ جس میں خوشیاں یہ خوشیاں ہیں اور یہ خوشیاں یوں ہیں کہ کہ منتظمہ کمیٹی این ایک سپرم کمیٹی فور ڈیلیوری این لیگیسی نے اعلان کیا ہے کہ سو دن جب باقی رہ جائیں گے جو کہ بس اب قریب ہی آگئے ہیں ورلڈ کپ کو سو دن باقی رہ جائیں گے تو اس موقع کو ایک خاص انداز میں منایا جائے گا اور اس موقع پر بہت ساری تقریبات ہوں گی جو کہ تین دنوں تک جاری رہیں گی گیارہ سے لے کے تیرہ اگست تک اور صرف تقریبات ہی نہیں ہوں گی بلکہ آپ سب کے لیے موقع ہوگا کہ آپ قطر اور ایکویڈور کے ٹیموں کے درمیان ورلڈ کپ دوہزار بائیس کا جو پہلا میچ کھیلا جائے گا البیت سٹیڈیم میں اس کی ٹکٹس آپ کو مل سکتی ہیں آپ یہ ٹکٹ جیت سکتے ہیں اور ٹکٹ بھی وہ جو کہ ایک اڈاگری کی ہیں یعنی کہ بلکل ایسی جگہ آپ بیٹھ کر کے میچ دیکھیں گے جہاں سے آپ کا میچ دیکھنے کا مزہ دو بالا ہو جائے گا تو یاد رکھیے گا کہ تین دنوں تک یہ تقریبات جاری رہیں گی گیارہ سے لے کر تیرہ اگست تک اور جتنے بھی بڑے شاپنگ مالز ہیں وہاں پر ہوں گی یہ ایکٹیویٹیز جیسے کہ فیسٹیول سٹی جہاں پر روزانہ دوپہر ایک بجے سے رات دس بجے تک اسی طرح پلیس وندم جہاں پر دوپہر بارہ بجے سے لے کر رات دس بجے تک اور قطر مال میں بارہ اور تیرہ اگست کو بارہ بجے دوپہر سے لے کر رات دس بجے تک تو فرق ذہن میں رکھئے گا کہ بارہ سے لے کر رات دس بجے تک تین دن پلیس وندم میں لیکن قطر مال میں صرف دو دن ہوگی اور فیسٹیول سٹی میں تینوں دن ایک بجے سے لے کر کے انہیں دوپہر ایک بجے سے لے کر کے رات دس بجے تک یہ ایکٹیویٹیز ہوں گی جن کے دوران مختلف چیزوں کا مظاہرہ کیا جائے گا آپ دیکھ کر انجوائے کریں گے اور ساتھی ساتھ آپ کے بس موقع ہوگا کہ آپ پہلے میچ کی یعنی کہ اوپننگ سرمنی اور اس کے ساتھ اوپننگ میچ کی ٹکٹس فری میں حاصل کر سکیں گے فری کی ٹکٹس کے علاوہ اگر آپ ٹکٹس لے چکے ہیں لیکن اب آپ کا موڈ نہیں بن رہا ہے اس میچ کو دیکھنے کا اور آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹکٹ کو آپ بیش دیں واپس تو یہ موقع ہے آپ کے پاس اور سولہ اگستے کی موقع رہے گا فیفا کی اسی ویب سائٹ پہ جائیں جہاں سے ٹکٹس آپ نے خریدے تھے اور وہاں پر آپ یہ غور کیجئے گا کہ جو انٹرنیشنل جو لوگ یعنی کہ انٹرنیشنل فینس ہیں جنہوں نے قطر سے باہر سے ٹکٹ لی ہیں ان کے لیے ایک الگ آپ کو لنک ملے گا اور جو قطر میں رہنے والے ہیں ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک الگ لنک ہوگا اس لنک پہ آپ جائیے اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ آپ اپنی ٹکٹ کو دوبارہ بیچنے کے لیے وہاں پہ آپ پلیس کر سکتے ہیں البتہ فیفا آپ سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ واقعی دن آپ کا ٹکٹ بک جائے گا اور یہ بھی نہیں آپ سے کہتا کہ آپ کا ٹکٹ اتنی قیمت میں بکے گا یا اس سے کم یا اس سے زیادہ اور اس کے ساتھ دوہا اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں عشاء کی ازان کا وقت ہو چکا ہے ہم کھیلوں کے خبروں کو جاری رکھیں گے اور یاد رکھی گا کہ فیفا نے اور یہاں قطر کی جسٹس منسٹری نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ٹکٹس لینے کا یا بیچنے کا یا دوبارہ بیچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ فیفا کی جو ٹکٹنگ ویب سائٹ ہے اس کا استعمال کیا جائے اس کے باہر کچھ بھی ہوگا تو وہ قانون کے خلاف ہوگا اور سخت کاروائی کی جائے گی جس میں کہ بھاری جرمانہ ہیں اور جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے لہٰذا اس سے بلکل بچ کے رہیے گا ہرگز ہرگز ایسا مت کیجے گا قطر کی کھلاڑیوں کی اور قطر کی کامیابیاں جاری ہیں کھیل کی دنیا میں قذاقستان میں ستائیس جولائی سے آٹھ اگست تک شوٹنگ ایشین شوٹنگ چیمپینشپ ہو رہی ہے اور یہاں پر اسکیٹ میں جو ٹیمز کی جو کٹیگری ہے اس میں قطر نے نمبر ایک یا نمبر یا پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے اور گولڈ میڈل جیت لیا ہے تین قطر کی شوٹرز اس ٹیم کا حصہ ہیں جنہوں نے قطر کو گولڈ میڈل جیتایا ہے اور یہ ہیں راشد العذبہ مسعود العذبہ اور عبدالعزیز العطیہ اسی طرح قطر کو ایک اور کامیابی ملی ہے اور اس بار قطر بنا ہے گلف چیمپین اور یہ بنا ہے جی یوت کیلے گری میں انڈر ایٹین میں اور یہ چیمپینشپ جو کہ پورے گلف کے لیے تھی ہو رہی تھی امارات میں اور تھی باسکٹ بال کی تو اب یوت کے کٹیگری میں بھی قطر باسکٹ بال کا بن چکا ہے چیمپین گلف کے لیول پر مقابلے ہوئے دوبائی کے الوسل سپورٹس سٹیریم میں اور انڈور ہال میں ہونے والے ان میچوں میں فائنل میچ تھا قطر اور سعودی عرب کی ٹیموں کے درمیان اور قطر نے کیاون کے بدلے پچھتر پوائنٹ سے فائنل میں ماد دی سعودی عرب کی ٹیم کو ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ شروع سے ہی قطر کی ٹیم اس چیمپینشپ کی مستحق تھی اور اس کی جو پرفارمنس ہے وہ اتنی زبردست کہ کوئی میچ اس نے نہیں ہارا سات میچ کھیلے گروپ اسٹیج سے لے کر کے آخر تک اور کسی میں بھی اسے شکست نہیں ہوئی بیک ٹو بیک پانچ میچوں میں کامیابی حاصل کی پہلے کوئیت کو ایک کیاون کے مقابلے چونسٹھ سے ہرایا پہلے راؤن میں پھر امارات کو دوسرے راؤن میں پہتالیس کے مقابلے اکسٹھ پوائنٹ سے پھر تیسے راؤن میں سیتالیس کے مقابلے تریسٹھ پوائنٹ سے بہرین کو شکست دی اور پھر چوتھے راؤن میں سعودی عرب کو پچپن کے مقابلے انیاسی پوائنٹ سے ہرایا اور پھر پانچویں راؤن میں امارات کی ٹیم کو بہرین کے مقابلے بیاسی پوائنٹ سے شکست دی اور فائنل میں بھی سعودی عرب کو ہرایا ہے سعودی عرب کا ذکر چلا تو یہاں پر فوٹبال کی دنیا میں ایک تھوڑا سا ہلکا بھلکا اختلاف شروع ہو گیا ہے اور یہ ہے سعودی عرب کے فوٹبال کلب ان نصر اور مصر کے گول کی پر محمد ابو جبل کے درمیان اور دونوں ہی فریق ایک دوستے پر الزام لگا رہے ہیں سعودی کلب نے اب فیفا میں اپنی درخواست دائر کر دی ہے اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو ساڑھے چار لاکھ ڈالر دیئے ہیں اس کھلاری کو وہ انہیں واپس دلوائے جائیں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ان نصر کلب کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا یا ہم جو کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ فسٹ اگست سے یہ ایویلیبن ہوں گے لیکن اس کھلاری نے ہم سے غلط بیانے سے کام لیا یا ان کے ایجنڈ نے کیونکہ الزمالک میں فی الحال کھیلتے ہیں محمد ابو جبل اور وہاں پر ان کا جو معاہدہ ہے اس کی تاریخ تیس اگست کو جا کے ختم ہوگی جبکہ اس کھلاری کا اور اس کے ایجنڈ کا کہنا یہ تھا کہ وہ اگست کے شروع ہوتے ہی آزاد ہوں گے کسی کے ساتھ بھی معاہدہ کرنے کے لیے اب ایک طرف ان کا یہ کہنا ہے دوسری طرف کھلاری کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے بارحال جی اب جب فیفا میں بات پہنچ چکی ہے تو دیکھتے ہیں فیصلہ کس کے حق میں آتا ہے ترکی کے تاریخی شہر کونیا میں اسلامی سولیڈیڈی گیمز دوہزار بائیس اور یہ ہے پانچویں ایڈیشن ان گیمز کا شروع ہوا چاہتا ہے نو اگست سے لے کر کہ اٹھارہ اگست تک یہ مقابلے جاری رہیں گے جس میں کہ اسلامی ملکوں کے چھ ہزار کھلاری شرکت کر رہے ہیں ٹوٹل چھپن ممالک کی نمائندگی ہوگی ان گیمز میں اور چار مختلف کانٹینٹس سے ان کا تعلق ہے ٹوٹل جو کھیل ہیں ان کی تعداد ہے چوبیس اور اس میں ایسے بھی گیمز ہیں جو کہ بندہ اکیلہ کھیلتا ہے اور ایسے بھی ہیں جس میں پوری ٹیم شرکت کرتی ہیں اس میں ایتلیٹکس بھی ہیں ڈائیونگ بھی ہے سویمنگ بھی ہے اس کے علاوہ باسکٹبال کے میچز ہوں گے فوٹبال کے ہوں گے جمناسٹک کے ہوں گے ٹیبل ٹینس کے ہوں گے ہینڈبال کے جوڈو اور کشتی ٹینس والی بال باکسنگ ٹائک ونڈو ویٹ لفٹنگ تمام گیمز ہیں تمام مقابلے ہوں گے جن کی کل تعداد چوبیس یعنی کہ چوبیس مختلف طرح کی گیمز یہاں پر قونیا میں ہو رہے ہیں اور قطر کی ٹیم میں پہنچنا شروع ہو چکی ہیں ان گیمز میں حصہ لینے کے لیے کشتی میں پہنچ چکی ہیں اور کچھ پہنچا جاتی ہیں بنیہ بھر میں فوٹبال کے نئے سیزن کا آغاز ہو چکا ہے اور بات کریں گے ہم انگلیش پریمیر لیگ کی جہاں کے اس سیزن کے پہلے ویگ کے مقابلوں میں کل فلہام اور لیورپول کے درمیان مقابلہ دو دو گول سے رہا برابر ٹوٹر مام ہارٹسپن نے اپنا مقابلہ ساؤتھ ہمڈن کے خلاف جیتا ہے ایک کے مقابلے چار گول سے نیوکیسٹر یونائٹڈ نے ہرایا نوٹنگ ہیم فوریس کو دو صفر سے اور لیڈز یونائٹڈ نے اپنا مقابلہ جیتا ہے وینڈرز کے خلاف ایک کے مقابلے دو گول سے جبکہ بول مہوت نے سنویلا کو دو صفر سے شکست دی ہے اور چیلسی نے ایورٹن کو ہرایا ہے ایک صفر سے جرمن فوٹبال لیگ بونڈلزگا کے مقابلوں میں یا پہلے ہفتے کے مقابلوں میں جونت آئیچ کل ہمیں ملے ہیں ان میں یونین برلین نے شکست دی ہے حرثہ بی ایس سی کو ایک کے مقابلے تین گول سے اور یہی نتیجہ رائے پروسیا مانشا دباق کا جس نے اپنے حریف آف انہیم کو شکست دی ہے ایک کے مقابلے تین گول سے اور ایک میچ جو کے منز فائب اور بوچن کے درمیان ہوا ایک کے مقابلے دو گول سے مائنس کے حق میں ختم ہوا فریبرگ نے اپنا مقابلہ جیتا ہے بہت ہی زبد اس انداز میں اور اس نے شکست دی اپنے حریف ٹین کو چار صفر سے مانشا دورت ون نے اپنا مقابلہ جیتا ہے بائی لیورکوزن کے خلاف ون زیرو سے فرنچ فوٹبال لیگ کے پہلے ہفتے کے مقابلوں میں کل قطر کی ملکیت پیریس سین جرمن نے اپنا مقابلہ بہت ہی زبدس انداز میں جیتا اور کریر مونڈ فوڈ کو ہرائیا ہے پانچ صفر سے ایک اور میچ میں مناکو نے شکست دی اسٹراس برگ کو ایک کے مقابلے دو گول ارب کا فوٹبال انڈر ٹوینٹی کا فائنل میچ اس وقت جاری ہے اور یہ کھلا جا رہا ہے پرنس سلطان سپورٹس سٹیڈیم سٹیڈیم میں اور آمنے سامنے ہیں سعودی عرب اور مصر کی ٹیم میں آج انگلیش پریمیر لیگ کے فرس ویک کے آج ہونے والے میچوں میں منچسٹر یونائٹڈ کو شکست ہو گئی ہے جی ہاں برائٹن این ہوریلویر نے شکست دی ہے ایک کے مقابلے دو گول سے برینٹ فورڈ اور لیسٹر سٹیڈی کے درمیان دو دو گول کی برابری پر میچ ہوا ہے ختم جبکہ منچسٹر سٹیڈی نے اپنا مقابلہ ویسٹ ہم یونائٹڈ چلتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں اور پہلے ذکر کریں گے بنگلہ دیش اور زمواوے کے درمیان ہونے والی اوڈی آئی سیریز کا اور اوڈی آئی سیریز بنگلہ دیش گوا چکا ہے کیونکہ تین میچوں کی سیریز اور پہلے دونوں ہی میچز میں بنگلہ دیش کو شکست ہوئی ہے زمواوے نے بازی ماری ہے اور اب سیریز میں دو سفر کی فیصلہ کن برطری حاصل کر لی ہے اس ہونے والے مقابلے میں پہلے کھیلتے ہوئے بنگلہ دیش نے بنایا دو سو نوے رن ٹو ہنڈے نائنٹی جس میں کہ محمد اللہ ایٹی رنز کے ساتھ رہے ٹاپ سکورر کپتان طبیم اقبال نے پچاس رنز سکورر کیے اکتالیس رن عفیف حسین نے بنایا جس کے جواب میں حالانکہ آغاز بہت ہی خراب ہوا تھا زمواوے کی ٹیم کا اور اس کے پہلے چار کھلاڑی جلد جلد آؤٹ ہو گئے تھے لیکن پھر اس کے بعد سکندر رزا اور چکا باوا دونوں ہی جم کر اور ٹک کر کھیننے لگے دونوں نے ہی اپنی سنچنیاں کی مکمل اور اپنی ٹیم کو جتا دیا انہوں نے اڈتالیس میں آور میں ہی سکندر رزا ایک سو سترہ رنوں کے ساتھ نائٹ آؤٹ رہے انہیں پلئر آف دی کے شامل تھے جبکہ سکندر رزا کی اننگز میں چار چکے اور آٹ چوکے شامل تھے اور اس طرح سے یہ سیریز زمبابے کے نام ہوئی بھارت اور ویسنڈریز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان جاری ہے پانچ اور آخری ٹی ٹوینٹی اور اس مقابلے میں اس وقت کی صورتیال یہ ہے کہ بھارت اپنی پاری کھیل چکا ہے اور پہلے کھیلتے ہوئے بھارت نے سات وکٹوں پر بنائے ہیں ایک سو اٹھاسی رن مقررہ بیس آورز میں جس میں کہ شہرے سیئر نے بنائے سکسٹی فور رنز دیپک ہڑڈا نے اٹھائی سن بنائے آج کپتانی کر رہے ہیں ہاردیک پانڈیا جنہوں نے اٹھائی سن بنائے اور بھارت کی ٹیم سات وکٹوں پر بنا سکی ایک سو اٹھاسی رن اب آ چکی ہے ویسنڈیز کی ٹیم لیکن ویسنڈیز کے پہلے کھیلاری بغیر کوئی رن بنائے پیولین لوٹ چکے ہیں جیسن ہولڈر بنا کھاتا کھولے بن گئے ہیں پٹیل کا شکار اس کے علاوہ اس وقت کریس پر موجود ہیں دو کھیلاری جن کے نام ہیں شمارہ بروکس اور دیون تھومس کچھ دیر پہلے تک چوتھے آور کی پانچ گینوں کے بعد سولہ رن ہی بنے تھے ویسنڈیز کے ایک وگٹ کے نقصان پر اور پٹیل سے مراد اکشر پٹیل ہیں کیونکہ ایک اور پٹیل بھی ہیں ان کا نام ہے ہرشل پٹیل لیکن وہ زخمی ہیں اور اب تک کوئی میچ نہیں کھیل سکے حالکہ وہ ویسنڈیز کے لیے بھارتی سکوائڈ میں شامل ہیں لیکن اب تک وہ ایک بھی میچ اس لیے نہیں کھیل سکے کہ ان کی پسلیوں میں چوٹ لگی اور ابھی تک وہ اس سے ریکوور نہیں ہو سکے اور ابھی تک یہ بھی واضح نہیں ہے کہ ایشیا کب کے لیے ان کو شامل کیا جائے گا ٹیم میں یا نہیں بات کرتے ہیں کومن ورڈ گیمز کی بھارت کو اور گولڈ میڈلز ملے ہیں اور زرین خان نکھت زرین نے اپنا میچ اپنے باکسنگ میچ میں انہیں کامیابی ملی ہے نکھت زرین گولڈ میڈل لینے میں کامیاب ہوئی ہیں بھارت کی جانب سے ایک اور امیت پھنگال نے بھی ایک ایوان کلو گرام کی کھڑے گری میں گولڈ جیتا ہے اور اس طرح سے بھارت اب آ گیا ہے پانچویں پوزیشن پر ٹیموں کی میڈل ٹیلی میں سترہ گولڈ میڈلز کے ساتھ ٹوٹل انچاس گولڈ میڈل ہو چکے ہیں اب تک کہ بھارت کی جبکہ آسٹریلیا بدستور ٹاپ پر ہے سکسی ون گولڈ میڈلز کے ساتھ میزوان انگلینڈ دوسرے نمبر پر ہے ففٹی تھری گولڈ میڈلز ہیں اس کے اور کینیڈا تیسے نمبر پر ہے ٹوٹی تھری گولڈ میڈلز کے ساتھ نیوزیلینڈ اٹھارہ گولڈ میڈلز کے ساتھ چوتھے نمبر پر اور سکوٹلینڈ آیا ہے جی چھتے نمبر پر کیونکہ پانچوے نمبر پر تو بھارت ہے سترہ گولڈ تیرہ سلور انیس برونزے ٹوٹل فورٹی نائن میڈلز کے ساتھ اس کے ساتھ پروگرام سپورٹس آنڈ اپ کے آج کے حلقے سے اپنے میزوان و بیتاہر اور تکنیکی معاوین سعاد الوزین کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال لکھے گا اور یاد رکھئے فٹ رہیے جوگنگ کیجئے ورزش کیجئے کیونکہ فٹ رہیں گے تو ہی ہٹ رہیں گے اللہ حافظ